اسلام علیکم ناظرین انفوحب اردو کے ساتھ میں اصادیا دنیا کا بے وقوف انسان کون حلیفہ حارن رشید کے زمانے میں ایک دانہ حکیم بحلور کے نام سے مشہور تھے اگرچہ ان کے حالات زندگی اور ان سے منصوب روایات اور حقایات کی اثنات کم ہی دستیاب ہیں مگر ہر دور میں اصحاب علم و فضل کے یہاں ان کا تذکرہ ضرور ملتا ہے انہیں غیر معمولی ذہین تانشمنت اور تباہ شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک نیک صفت انسان اور اپنے دور کے بڑے دانہ تھے اور حارن رشید بھی ان سے عقیدت رکھتا تھا ایک روز حارن رشید نے ملاقات کے دوران اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی چھڑی حضرت بیلول کو دیر کہا کہ یہ چھڑی امانت کے طور پر دے رہا ہوں یہ اس شخص کو دیجئے گا جسے آپ کچھ سے زیادہ بے وقوف پائیں بیلول نے وہ چھڑی رکھ لی کہتے ہیں کہ حارن رشید کی بیلول سے کافی بدقل فی تھی اور حریفہ نے یہ چھڑی دے کر گویا یہ کہنا چاہا تھا کہ دنیا میں بیلول سے زیادہ بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے کئی سال بیٹھ گئے حارن رشید کے سخت بیمار ہونے کی تلاہ ملی تو بیلول ایادت کو پہنچے اور پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے حارن رشید نے کہا کیا حال سناوں ایک لمبا سفر درپیش ہے بیلول نے کہا اچھا تو اس سفر کی کیا تیاری کی وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں کتنے خیمے اور دیگر اور دیگر عرائش اور اسباب کی کیسے انتظامات کیے ہیں حارن رشید نے کہا بیلول کیسی عجیب بات کرتے ہو وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جاتا کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا بیلول نے مزید پوچھا اچھا جناب واپس کب آئیں گے حارن رشید نے اُلچتے ہوئے کہا کہ تم نے کیسی باتیں شروع کر دی ہیں وہ سفر آخرت کا سفر ہے اس سفر پر جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا اب بیلول دانا نے کہا امیر المومنین پھر تو ایک امانت میرے پاس آپ کی بہت مدد سے رکھی ہوئی ہے جو آپ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ اپنے سے زیادہ بے وقوف آدمی کو دے دینا آج مجھے اس چھڑی کا مصطحق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جب آپ چھوٹا سا بھی سفر کرتے اور کہیں جانے کے لئے نکلتے تو خوب تیاری کی جاتی تھی لشکر اور دوسرے اسباب ساتھ ہوتے تھے لیکن اب جب یہ لمبا سفر درپیش ہے تو اس کی کوئی تیاری ہی نہیں ہے مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف صرف آپ ہی نظر آتے ہیں یہ چھڑی آپ کو مبارک ہو حضرت بحلول کی یہ حکمت بھری بات سن کر حلیفہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور تذکروں میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے بحلول کو ایک مدبر و دانا تسلیم کر لیا کہتے ہیں کہ حارون رشید کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بحلول دانا اس سے ملاقات کریں لیکن آپ رحمت اللہ کبھی بھی ان کے درمار میں تشریف نہ لے گئے ایک دن یوں ہوا کہ حارون رشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھے تھے کہ انہوں نے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ کو شاہی مل کے قریب سے گزرتے دیکھا فوراں حکم دیا کہ حضرت بحلول رانا رحمت اللہ کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب آپ رحمت اللہ حارون رشید کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے آپ نے فرمایا جس طرح آپ تک پہنچا حارون رشید نے کہا میں سمجھا نہیں فرمایا اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داہل ہوتا پھر عرضی پیش کرتا پھر گھنٹوں انتظار کرتا پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلالیا اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی عداب پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دیتی ہے جو بڑے بڑے عبدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں ایک بار جناب بحلول کسی نقلستان میں تشریف رکھتے تھے ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا وہ آپ کے پاس سایا اور سلام کر کے مہدب سامنے بیٹھ کر انتہائی عدب سے گزارش کی حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو جناب بحلول نے فرمایا کالا کپڑا لیلو تاجر نے شکریہ ادا کیا اور ہلٹے قدمت چلتا واپس چلا گیا جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید دیا کچھ دنوں کے بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس زخیرہ تھا اس نے مو مانگے دام و فروحت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا اور اب بہت ہی امیر کبیر ہو گیا کچھ عرصے کے بعد وہ گھوڑے پر سوارک کہیں سے گزرا جناب بیلول وہاں تشریف رکھتے تھے وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا اوہ دیوانے آپ کی بار کیا لوں بیلول نے فرمایا تربوز لے لو وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولہ سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کو محتاج ہو گیا اس ہستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کے ملاقات جناب بیلول سے ہو گئی تو اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا جناب بیلول نے فرمایا میں نے نہیں تیرے لہجوں اور الفاظ میں سب کیا جب تُو نے عدب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا اور جب گستاہی کی تو کنگال ہو گیا اسی کو کہتے ہیں باد بانصیب اور بے عدب بے نصیب کہتے ہیں ایک بار حضرت جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد سے روانہ ہوئے حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بیلول کا حال معلوم ہے لوگوں نے اس کی جناب وہ تو ایک دیوانہ ہے آپ اس سے مل کر کیا کریں گے شیخ نے فرمایا زیادہ بیلول کو تلاش کرو مجھے اس سے کام ہے مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لئے سادہ سمجھی اور تھوڑی جستجو کے بعد ایک سہرہ میں بیلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے شیخ بیلول کے سامنے گئے تو دیکھا بیلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے دراس ہیں شیخ نے سلام کیا تو بیلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو شیخ نے فرمایا میں ہوں جنید بغدادی اچھا تو تم وہی ہو جنید جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو بیلول نے کہا شیخ نے جواب دیا جی ہاں کوشش تو کرتا ہوں بیلول نے کہا اچھا تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے شیخ نے جواب دیا کیوں نہیں بسم اللہ پڑتا ہوں اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں چھوٹا نوالہ بناتا ہوں آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا جو نقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دوتا ہوں کھانے سے فارغ ہو کر بھی ہاتھ دوتا ہوں یہ سن کر بیلون اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ پر جھڑک دیا اور کہا تم انسانوں کا پیرو مشت بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے بھی نیکا طریقہ بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بیلون نے بنا راستہ لیا شیخ کے مریضوں نے کہا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے فرمایا ہاں دیوانہ تو ہے لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کان کرتا ہے اس سے سچی بات سننا چاہتے ہو تو آؤ اس کے پیچھے چلیں مجھے اسے کام ہے بیلون ایک ورانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ کے شیخ بغدادی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر سوال کیا کون ہو تم شیخ نے جواب دیا میں ہوں جنید بغدادی جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا بیلون نے کہا تم کھانے کے عداب سے نواقف تو ہو ہی گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہو گے شیخ نے جواب دیا جی جانتا تو ہوں بیلون نے کہا تو پھر بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے حلقے خدا کو اللہ اس کے رسول کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف متوجہ کرتا ہوں یا خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں باطنی اور زہرہ علوم کے نکتے نظر میں رکھتا ہوں اس کے علاوہ شیخ نے عداب گفتگو کی بابت اور باتیں بھی بیان کی بہلون نے کہا کھانا کھانے کے عداب تو ایک طرف تمہیں تو گفتگو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا پھر شیخ سے مو موڑ کر ایک اور طرف چل دیئے مریدوں سے ہموشنا رہا گیا کہنے لگے یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے آپ اس سے بھلا اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں شیخ نے جواب دیا یعنی مجھے تو اس سے کام ہے نا تم یہ بات نہیں سمجھو گے اس کے بعد شیخ نے پھر بہلون کا پیچھا کیا بہلون نے مڑ کر کہا تمہیں کھانا کھانے بات کرنے کا طریقہ تو آتا نہیں سونے کا تو آتا ہوگا شیخ نے فرمایا جی ہاں معلوم ہے اچھا تو بتاؤ کس طرح سوتے ہو بہلون نے کہا شیخ کہنے لگے جب میں عشاء کی نماز اور اپنے وظائب سے فارق ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے عداب بیان کیے جو انہیں بزرگوں نے تعلیم کی ہوئے تھے بہلون نے کہا معلوم ہوا تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا یہ کہہ کر بہلون نے جانا چاہا تو شیخ نے ان کا دامن پکڑ لی اور کہا بہلون میں نہیں جانتا تو اللہ کے واسطے مجھے سکھا دو کچھ درکبات بہلون نے کہا اے جنید یہ جتری باتیں بھی تم نے کہیں ہیں سب بات کی چیزیں ہیں اصل بات مجھ سے سنو کھانے کا طریقہ ہی ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے اگر غزام حرام کی امزش ہو جائے تو جو عداب تم نے بیان کی ہیں بتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریخ ہو جائے گا شیخ جنید نے بسختہ کہا اللہ تمہارا بھلا کرے پھر بہلون نے بتایا کہ گفتگو کرتے ہوگا دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو بات بھی کہی جائے اللہ کی رضا مندی کے لئے ہو اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب ہوگا یا بات فضول قسم کی ہوگی تو ہوا کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وہ والجان بن جائے گی ایسی بات کرنے سے ہموشے نہ بہتر ہے پھر سونے کے مطلق بتایا کہ اس طرح سونے کے مطلق جو تم نے بیان کیا وہ بھی اصل مقصود نہیں اصل بات یہ ہے کہ جو تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض کینے اور حسن سے حالی ہو تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو بحلول کی بات ہتم ہوتے ہی شیخ جنید نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور ان کے لئے دعا کی شیخ جنید کے مرید یہ دے کر حیران رہ گئے اور بحلول کے مطلق ان کے خیالات درست ہو گئے حضرت جنید اور بحلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جانا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان مچانے والی بات ہے اس اصلاح و ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں فسا رہ جاتا ہے